بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خرم رکھے گولڈ نیوز چینل کے جانب سے آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر بات کریں گے آنے والے ہفتے میں گولڈ کی سٹیٹیجی کی حوالے سے اور جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس میں گولڈ کی کیا پزیشن رہی کتنا آپ گیا کتنا ڈان گیا لہٰذا ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے انٹرنیشن گولڈ مارکیٹ کے اگر بات کی جائے تو ویکلی کلوزنگ دو ہزار چھے سو چھے سو چھے سی ڈالر پر آنس پہ ہوئی ہے اس ہفتے جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو مارکیٹ اوپن ہوئی تھی دو ہزار ساس سو پینٹیس ڈالر پر آنس پہ مارکیٹ نے جو ہائی والیم لگایا وہ دو ہزار ساس سو چھے سو ڈالر پر آنس پہ جو لو لگا وہ دو ہزار چھے سو اسی ڈالر پر آنس پہ لگا ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشن مارکیٹ میں گولڈ کا ریڈ باون ڈالر پر آنس نیچے آیا ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے والے ہفتے میں گولڈ کی سٹیٹیجی کیا ہوگی دیکھیں جیسے ہم نے جمعہ کی ویڈیو کو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر مارکیٹ اپنی ویکلی کلوزنگ ستائیس سو کے لیول سے اوپر دیتی ہے تو مارکیٹ بلش ہو سکتی ہے ادروائز مارکیٹ آپ کی بیرش ہے ابھی مارکیٹ تھوڑا دباؤ کا شکار ہے اس میں سیلنگ پریشر زیادہ ہے لہذا یہاں پہ جو آن لائن میں کام کر رہے ہیں ان کو ویٹ کرنا ہے آئندہ آنے والے دو دنوں کے لیے یعنی پیر اور منگل تک یہ مارکیٹ واش کریں گے کہ مارکیٹ کس کروڑ بیٹھتی ہے دیکھیں ابھی ہمیں دونوں چیزوں پہ ہی نظر رکھنی پڑنی ہے مارکیٹ پریشر کی وجہ سے یہ نیچے جا رہی ہے مگر اگر دیکھا جائے تو سیزنیلٹی کے اعتبار سے مارکیٹ آپ کی بولش ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے اب وہ کب تک ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اور یہ پچھلے سالوں کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ مارکیٹ نومبر دسمبر اور جنرمی میں اوپر ہی جاتی ہے ایک چیز ہمیں یہاں بھی یاد رکھنی ہے کہ مارکیٹ نے جو اپنا ہائی ریٹ لگایا ہے وہ دو ہزار سانسو نوے ڈالر پرانوس پر لگایا ہے اور ورلڈ گول کانسل نے جو اپنا حدو مقرر کیا ہے دسمبر تک کا وہ دو ہزار آٹھ سو پچاس ڈالر ہے تو مارکیٹ وہاں تک بھی جائے گی لہٰذا ابھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا واشر سی کی پولیسی اپنانی پڑے گی اور دین اپنی حکمتی عملی استعمال کرنا پڑے گی چاندی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کی جو ویکلی کلوزنگ رہی ہے وہ اکتیس شاریہ تیس ڈالر پرانوس پر رہی ہے جو ہائی والیم گیا وہ بتیس شاریہ سفر تین پر اور جو لو لگا وہ اکتیس شاریہ سترہ ڈالر پرانوس پر لگا ہے انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اگر بات کی جائے تو برنٹ 73 شاریہ 98 ڈالر پر بیرل پہ ہے اور وٹی آئی کروڈ آئل ستر شاریہ 44 ڈالر پر بیرل پہ ہے بگ تھری سٹاک مارکیٹس کے اگر بات کی جائے تو نیا سے نیا ہائی لگاتی جاری ہے اس وقت ڈو جانس 44,000 47 پوائنٹس پر کلوز ہوا ہے جو ہائی گیا وہ 44,195 پوائنٹس پر اور جو لو لگا ہے وہ 43,751 پر لگا ہے ایس این پی فائیو انڈر نے اپنے 6000 کا لیول توڑ دیا ہے جو مارکیٹس نے ویکلی کلوزنگ دی وہ 6,002 پوائنٹس پر دی جو ہائی لگا وہ 6,018 اور جو لو لگا وہ 5,968 پر لگا ہے نیس ٹیک ہنڈر 21,138 پوائنٹس پر ہے جو ہائی لگا وہ 21,173 پر اور جو لو والیم گیا ہے وہ 21,030 پر گیا ہے کرپٹو کے والے سے اگر بات کی جائے تو بی ٹی سی نے اپنا آل ٹائم ہائی لگا دیا ہے اس وقت 78,718 ڈالر پہ ہے اور جو اس کا ہائی لگا ہے وہ 8,671 پر جو لو لگا ہے وہ 76,531 پر لگا ہے ایتھیریم 3,172 ڈالر پہ ہے جو ہائی لگا وہ 3,218 پر اور جو لو لگا ہے وہ 3,104 پر لگا ہے رپل کا ریڈ شاریہ 5,6 سینڈ پہ ہے اور بی این بی 629 ڈالر پہ ہے ابھی جو کرپٹو کا فیوچر ہے وہ بہت زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے لوگوں کو خیال میں اس کا بل رن کا آغاز ہو چکا ہے اور اگر یہ جاری رہتا ہے تو جنوری فروری مارچ کے دوران مارکٹ اپنا ایک نیا ہائی لگائے گی جو کہ 1,10,000 سے اوپر کا ہو سکتا ہے اور یہ تیزی نہ صرف بی ٹی سی پہ بلکہ دوسرے آرٹ کوئن پہ بھی برکرہ رہے گی ڈالر انڈیکس کے اگر بات کی جائے تو 104,951 پہ ہے پاکستان میں ڈالر کی جو ویکری کلوزنگ ہے وہ 277,85 پیسے پہ ہے اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے وہ 278,35 پیسے ہے سعودی ریال کے اگر بات کی جائے تو 73,50 پیسے پہ ہے پونٹ سٹرلنگ 357,40 پیسے پہ یورو 297,05 پہ اور دیرم کا ریٹ 75,25 پہ ہے پاکستان سٹاک مارکٹ کے اگر بات کی جائے تو اپنا نیا آل ٹائم ہائی لگایا ہے 93,514 پہ اور جو اس کا لوگ والیم لگا ہے وہ 92,56 پہ لگا ہے مارکٹ نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ کافی اچھی دی ہے تو کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس 771 پوائنٹ پلس کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں اور جو اس کی نفسیاتی حدود ہے وہ 93,291 پوائنٹ پر کلوز ہوئی ہے اس بار کی ویکلی گلوزنگ میں یہ چیز نظر آئی ہے کہ جو مارکٹ کا والیم ہے مارکٹ کا جو حجم ہے وہ بڑا ہے جو کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں مارکٹ مزید تیز ہو سکتی ہے اور وہ 95,000 کے لیول کو ٹچ کر سکتی ہے بات کر لیتے ہیں لوکل مارکٹ یعنی پاکستان میں گولڈ ریٹ کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے اس کی ویکلی ہیسٹری دیکھ لیتے ہیں اس ہفتے جب گولڈ مارکٹ اوپن ہوئی تو گولڈ کا ریٹ تھا 2,99,000 روپیا پر طولہ پر مارکٹ نے جو ہائی ریٹ لگایا وہ 2,99,200 روپیا پر طولہ اور جو اس کا لو لگا وہ 2,89,700 روپیا پر طولہ پر لگا ہے مارکٹ نے جو اپنی ویکلی کلوزنگ دی وہ 2,83,100 روپیا پر طولہ پر دی ہے یعنی اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پورے ہفتے کے دوران پاکستان میں گولڈ کریر میں 5,900 روپیا پر طولہ کمی دیکھی گئی ہے تو اب لوگوں کا جو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اپڈریٹ جو نیچے آ رہا ہے یہاں پر بائنگ کی جائے یا نہیں تو میرا جواب ہے فیل وقت بائنگ سے رکا جائے دیکھیں اگر تو آپ کو بس بلکل بھی گولڈ موجود نہیں ہے تو تھوڑا سا مزید ویٹ کریں ہو سکتا ہے آج یا کل میں آئے تو جن شہروں میں بڑے شہروں میں مارکٹیں بند ہیں چھوٹے شہروں میں اگر تو آپ کو ریٹ 2,8,000 سے نیچے کا ملتا ہے تو آپ اس میں 10 سے 15% کی بائنگ کر سکتے ہیں اور باقی کے لئے آپ کو کل اور پرسوں کا مزید ویٹ کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے مارکٹ نیچے آئے اور آپ کو ایک اچھا موقع مل جائے بائنگ کے لئے پٹھور کا جو کلوزنگ ریٹ آیا وہ 2,8,000 پر پر تولہ پر آیا ہے یہاں پہ یہ چیز بھی یاد رکھنے چاہیے کہ پاکستان میں بھی یہ سیزن ہے گولڈ کا شادیوں کا سیزن ہے اور یہ فروری مارچ تک چلے گا تو اس میں بھی گولڈ تیز رہ سکتا ہے تو یہاں پہ ان لوگوں کے لئے جو کہ شادی کے زیورات بنوانا چاہتے ہیں اچھا موقع ہے کہ ریٹ نیچے ہے اور مزید نیچے آ رہا ہے اور آپ کا جو فنکشن ہے وہ آئندہ آنے والے دو سے تین مہینوں کے دوران ہے تو یہاں سے آپ بائنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ابھی تک کی اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ